تین دنوں سے جاری یدھ میں اسرائیل اور حماس لگاتار ایک دوسرے پر بم پرسا رہے ہیں اس میں اب تک دونوں پکشوں کے لگ بھگ گیاروں سے اسے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس بیچ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو وہیں اسرائیل سوت سمیت حماس کو اس کی کرتود کی سزا دینے کو تیار ہے نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں جن بھابنا ٹائمز آپ کے ساتھ میں ہوا انکیتہ شنیوار کو اسرائیل پر حماس نے بھیشن حملہ کیا تھا اس کے بعد سے اسرائیل اور حماس کے بیچ بموں کی برسات لگاتار جاری ہے یودھ میں ابھی تک دونوں پکشوں کے لگ بھگ گیاروں سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے حماس کے حملے سے اسرائیل اس قدر بھڑکا ہوا ہے کہ اب اسرائیل سوت سمیت حماس کو اس کی کرتود کی سزا دے رہا ہے یہاں تک کہ اسرائیل ہر مورچے پر اب حماس پر بھاری پڑ رہا ہے حماس کے دھرتی پر اسمیے صرف ملبہ ہی ملبہ نظر آ رہا ہے تو وہی دوسری طرف حماس کے آتنکیوں نے اسرائیل میں گھس کر بڑی سنکھیا میں لوگوں کو بندھک بنانے کا دعویٰ کیا ہے حماس کے اس حملے کے بعد اسرائیل اکیلا نہیں ہے بلکہ کئی دیشوں نے اسرائیل کی طرف مدد کا ہاتھ بڑھا دیا ہے امریکی راشپتی جو بائیڈن نے اسرائیل کے پی ایم بینجامین نیتنیاہو سے فون پر باتشیت کی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جنگی جہاجوں کا بیڑا بھومت یا ساکر میں بھیز دیا ہے امریکہ نے لڑاکو جہاج ایپ 35 ایپ 15 اور ایپ 16 کو بھی الٹ پر رکھا ہے ایسے میں اب مانا جا رہا ہے کہ حماس کا کام تمام ہونا تیہ ہے حالانکہ امریکہ کے اس قدم کو لے کر حماس کی تیکھی پرتکریہ بھی سامنے آئی ہے حماس کا کہنا ہے کہ اسے امریکہ کے اس قدم سے ڈر نہیں لگتا ہے تو وہیں اسرائیل اب حماس پر کہہر بن کا ٹوٹ رہا ہے اور حماس کے چنگل میں پسے بندگوں کو چھڑانے کے لیے بھی اسرائیل نے پلان 5 تیار کر لیا ہے اسرائیلی خوفی ایجنسی موساد اور سرکشہ بل بندگوں کی سرکشت رہائی کے لیے ٹیم بنا رہے ہیں اسرائیل نے حماس پر بڑے حملے کی تیاری بھی کر لی ہے اسرائیل نے ریزرف سانکوں کی ٹکڑی کو بھی بلایا ہے ایک لاکھ ریزرف سانک یہاں پر بلائے گئے ہیں اسرائیل اور حماس کے بھی شروع ہوا یہ یدھ دھیرے دھیرے اور بھی بھیشن روپ لیتا جا رہا ہے اسرائیل نے گازہ پچی میں ائر سٹرائک کر نیشنل اسلامیک بینک کی بلڈنگ کو زمی دوست کر دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل اسلامیک بینک میں ہی حماس کا بینک اکاؤنٹ ہے جس پر اسرائیل نے بم کرا دیا ہے سیوکت راشتر کے مطابق اسرائیل کی ائر سٹرائک کی وجہ سے گازہ میں ایک لاکھ تیس ہزار پلسطینی بے خر ہو گئے ہیں شنیوار یعنی 7 اکتوبر دوہ سات دیس کو حماس نے اسرائیل میں قریب پانچ ہزار مسائل دا کر حملہ بول دیا تھا اس کے بعد اسرائیل کے پردان منزری بینجمن نتنیاہو نے حماس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اسرائیل اور حماس کے بیٹ جاری جنگ میں اب تک گیارہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس میں ستائیس سینکوں کے ساتھ ہی ساس سو پچاس سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل حماس کے قریب چار سو آتنکیوں کو مارنے کا دعویٰ بھی کیا ہے اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں ضرور بتائیے جڑے رہیں جنبارلہ ٹائمز کے ساتھ نمسکار